عمومی طور پر اس علم کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے اس کو نصف العلم قرار دیا گیا ہے اور علماء نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ ایک علم وہ ہے جس کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے مرنے سے پہلے پہلے اور علم کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس کا تعلق انسان کی موت کے ساتھ اور موت کے معباد کے احوال کے ساتھ ہوتا ہے تو چونکہ علم المراج یا علم الفرائض اس کا تعلق موت کے بعد کے ساتھ ہے اس لیے علم کا ایک حصہ وہ ہوا جس کا تعلق زندگی کے ساتھ اور ایک حصہ وہ جس کا تعلق موت کے ساتھ ہے تو اس اعتبار سے اس کو نصف العلم قرار دیا گیا ہے اس علم کو حاصل کرنا فرد کفایہ ہے فرد کفایہ کا معنی یہ اس علم کی جزئیات اور اس تفصیلات ہر فرد پر جاننا ہر فرد کے لیے ضروری نہیں بلکہ اگر چند لوگ علماء اس علم کو حاصل کریں تو وہ کافی ہیں باقی اس کا تعلق ہر شخص کے ساتھ ہے جو شخص بھی اس کی تفاصل معلوم کرنا چاہے تو وہ علماء کی طرف رجوع کریں جو اہل علم ہیں ان سے پوچھیں کیونکہ جس آدمی کو بھی اللہ جللہ شانہو نے مال دیا ہے اس کو اس علم کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے اور اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں قرآن پاک کی وہ آیات مبارکہ جنہیں آیات مراز کہا جاتا ہے اور جس میں اللہ رب العزت نے حق داروں کا حق ان تک پہنچانے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے آپ ان آیات کا مطالعہ کر کے دیکھئے اللہ جللہ شانہو نے ان آیات میں اس علم کو اور اس کا حکم جب اللہ رب العزت نے دیا تو فرمایا یوسی کم اللہ اور اس حسیت کا معنی کیا امر کم اللہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آخر میں کیا فرمایا فریدتا من اللہ علم وراست اور اللہ رب العزت نے کسی کے مال میں حق داروں کے جو حصے مقرر کیے ہیں ان کو دینا فرض ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرض آیت کیا ہے اور کہیں فرمایا تل کا حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں ان کو کسی طرح بھی نظر انداز کرنا اور ان سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے سب سے پہلے تو ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے کہ جب یہ علم اتنا اہم ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے اور یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی وراثت میں کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دے وہ دوسرے کا حق غصب کرتا ہے جو کسی حقدار کو اس کا حق نہیں دیتا اتنا اہم علم ہے تو اس کی غرض و غائد کیا ہے اور پھر اسلام کا قانون وراثت وہ آدلانہ قانون ہے کہ اگر مسلمان اس پہ غور کرے اور توجہ کرے کہ اس کے جو حکام ہیں ان کے اندر کس طرح عدل و انصاف کے پہلو کو ملحوظ رکھا گیا تو پورا منظر واضح ہوتا ہے اور ہر سلیم الفطرت شخص یہ گواہی دیتا ہے کہ واقعہ تن اسلام کا قانون وراثت ایک لا بے مثال اور انتہائی عدل و انصاف پر مبنی نظام ہے آپ عمومی طور پر یہ واویلہ سنتے رہتے ہیں مخالفین اسلام کی طرف سے کہ اسلام نے قانون وراثت کے ذریعے عورت پر ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے مرد کو پورا حصہ دیا ہے عورت کو اس کا عادہ دیا ہے اور پھر اس کو بیس بنا کر وہ عورت کو مظلوم شخصیت کی صورت میں پیش کرتے ہیں اسلام کے نکتہ نظر سے کہ اس پر ظلم ہوا ہے حالانکہ یہ بات سرے سے غلط ہے انصاف کا تقاضی یہی تھا جو شریعت نے قانون دیا بگرنا آپ خود بتائیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کے آگے چل کے انہی آیات کے تسلسل میں اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے مردو کو عورتوں پر قبام بنایا ہے ان کے معاملات اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ دار بنایا ہے اور آگے اس کی حکمت ذکر کی کس لیے بما انفقو منموالہم کہ مرد ان کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں پر اپنا مال خرچ کریں اب دیکھئے کہ ایک عورت پہلی بات تو یہ کہ یہ قانون سرے سے غلط ہے کہ اسلام نے علی الاطلاق عورت کو مرد کا عدہ حصہ دیا یہ بات عمومی طور پر نہیں ہے یہ ایک ضرورت کے پیشے نظر ہے وگرنا قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص فوت ہو جاتا ہے اس کی ماں بھی زندہ ہے اس کا باپ بھی زندہ ہے اس کی اولاد بھی ہے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں تو اس کی وراست میں اس کی ماں کو کتنا حصہ ملے گا اس کے باپ کو کتنا حصہ ملے گا تو یہاں چونکہ اولاد جوان ہو چکی ہے وہ خود کماتی ہے والدین پر اولاد کے اخراجات کا بوجھ نہیں ہے تو دونوں کو برابر قرار دیا ہے کہ ماں کو بھی چھٹا حصہ ملے گا اور باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا یہ قانون کسی کو نظر نہیں آتا جہاں پہ مرد کو ڈبل دیا ہے عورت کو اس کو عادہ دیا ہے اب فطری طور پر آپ اس پر بھی ذرا غور کر کے دیکھئے کہ یہ جس کو عادہ حصہ مل رہا ہے اس پر ذمہ داری بھی کوئی نہیں گھر کے اخراجات کی بلکہ اس کی اخراجات شوہر کے ذمہ ہیں اس کے بچوں کے اخراجات شوہر کے ذمہ ہیں گھر کے اخراجات باقی اس کی ذمہ داری بھی اس پر نہیں اس نے اپنے شوہر سے حق مہر بھی لیا ہے ذمہ داری بھی کوئی نہیں حق مہر بھی لیا ہے اور پھر بھی اس کو عادہ حصہ دیا جا رہا ہے اگر اس کو بھی اتنا دیا جاتا جتنا اس شخص کو دیا جاتا ہے جس پر اس کی بھی ذمہ داری ہے اس کے بچوں کی بھی ذمہ داری ہے گھر کے تمام اخراجات اس کے ذمہ ہیں اگر اس کو بھی اتنا ہی دیا جاتا جتنا اس کو دیا گیا جس نے حکمہر بھی لیا ہے جس کے اخراجات بھی شوہر کے ذمہ ہیں تو پھر ظلم پھر زیادتی تھی کس پر شوہر پر کہ کیا وجہ ہے کہ اس کے اخراجات بھی شوہر کے ذمہ اس نے کہیں سے حکمہر بھی نہیں لینا اور پھر بھی اس کو آدھا حصہ دیا جس کے برابر دیا جائے پھر زیادتی تھی اللہ کا حکم سمجھ کر بہنوں کو یا بیٹیوں کو براست دی جاتی ہے کیا وجہ ہے کہ اگر بیٹا ایک شخص کے فوت ہونے کے بعد جو اس کا باپ ہے اس کا وارث بنتا ہے اس لیے کہ اس کا بیٹا ہے تو بیٹی کیوں اس کی وارث نہیں بان سکتی وہ بھی تو اسی کی اولاد ہیں بیٹا کیا بیٹے کے لیے یہی کافی نہیں کہ اللہ عرب و عزت نے اس کی اخراجات کے مطابق اس کی ضروریات کے مطابق بیٹی کا ڈبل اس کو دے دیا اس وراست سے بچنے کے لیے کہ بیٹیوں کو نہ دینی پڑے بہنوں کو نہ دینی پڑے وراست ہم نے بڑے ہیلے بھانے کلاس کیا کچھ لوگوں کا نکتہ نظر یہ ہے کہ اس کو ورہم باپ کی جہداد میں سے حصہ کیوں دیں کیا ہم نے ان کی شادیاں نہیں کی ان کو جہیز نہیں دیا حالانکہ بھول جاتے ہیں کہ اگر اس کی شادی کی ہے اس پر اخراجات کیے ہیں الگ بات ہے کہ جہیز کا شرن کیا حکم ہے یہ جو جہیز کے اندر اسراف ہے لیکن اگر اس کی شادی پر تھوڑا بہت کوئی خرچ کیا ہے تو یہ بچہ جو ہے جو پوری جہداد لے رہا ہے اس پر کچھ خرچ نہیں ہوا اس کی شادی کہاں کیسے ہوئی تھی یہ جو سکول پڑھتا رہا عمومی طور پر یہ مسئلہ جو دیاتوں میں ہوتا ہے دیاتوں میں ہوتا ہے تو اس میں بچیوں کو زیادہ سے زیادہ میٹرک تک پڑھایا جاتا آج بھی ہمارے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش میں جو ہے جہاں تک گاؤں کے اندر سکول جانا ہوں یہ بچہ جو کالج میں پڑھتا رہا ہوسٹل کی فیس کالج کی فیس ٹرانسپورٹ کے اخراجات یہ سارے یہ بھی تو باپ کی جہداد سے ہوتے رہے اس کا حساب کیوں نے کیا جاتا دوسرا فریق کہتا ہے جی ہم اس کو جہداد نہیں دے سکتے کیوں نہیں دے سکتے کہ اگر ہم اس کو جہداد دیں گے تو ہمارے باپ کی ہماری آبائی جہداد دوسرے خاندان میں چلی جائے گا اور اس کے لئے وہ کیا حیلہ بانا کرتے ہیں یہاں تک لوگوں نے کیا اس دور کے اندر موجود ہے کہ بہت سے وڈیرے وہ اپنی بیٹیوں کی قرآن کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں قرآن کے ساتھ شادی کا کیا مطلب ہے آج بھی موجود ہے اب اخبارات میں پڑھتے ہوگی آج بھی ہمارے معاشروں کے اندر یہ موجود ہے قرآن کے ساتھ شادی کا کیا مطلب ہے کہ یہ بچی اس کو ایک کمرہ بنا کر دے دیا جائے اور قرآن اس کو دے دیا جائے کہ اس کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا ہے ساری عمر وہاں اس کو کھانا مانا ملتا رہے گا ساری عمر وہ قرآن ہی پڑھتی رہ گیا حتی اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے جائے گی پہلی بات تو یہ کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اللہ کی صفت ہے غیر مخلوق ہے اور صفت کسی کا بھی حصہ ہوتی ہے تو کیا استغفراللہ ماذا اللہ یہ کہنا کہ ہم نے قرآن سے اللہ کے کلام سے شادی کی ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کیا کیسے لیے کہ جہداد سے بچنے کے لیے کہ یہ جہداد دوسروں کے پاس نہ جائے کیا یہ شخص جو اس جتنے پاپٹ بھیل رہا ہے جہداد کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے کیا یہ جہداد ہمیشہ اس کے پاس رہے ہم نے تو ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو اتنی اتنی بڑی جہداد کے مالک تھے کہ کہتے ہیں جی کتنے گھنٹے ان کی زمینوں کے اندر ان کی جو زرعی ارازی ہے ان کے اندر ٹرین چلتی رہتے ہیں گاڑیاں چلتی رہتے ہیں تب جا کر وہ جہداد ختم ہوتی اتنی زیادہ جہداد تو قبر کے لیے ان کو بھی اتنی جگہ ملی جب فوت ہوئے تو پمیش کی گئی میٹر کے ساتھ کہ لمبائی کتنی ہے چڑائی کتنی ہے اور یہ ہمارا اور آپ کا سب کا یہ حال کہ مرنا بھی نہیں جگہ دی ایک مرنا بھی بلکہ صرف اتنی جگہ دی کہ جس کے اندر جسم رکھا جا سکے یہ داد پڑی رہی ادھر اللہ تعالی کے مجرم ٹھہرے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا جس طرح یہ حکم ہے کہ نماز فرض ہے اللہ کا حکم ہے ذکات جس پہ فرض ہے اس کے لیے ادا کرنا اللہ کا حکم ہے رمضان کے روزے رکھنے اللہ کا حکم ہے اسی طرح وراست کے اندر جس کا حصہ جتنا بنتا ہے اس تک پہنچانا یہ بھی اللہ کا ہوتا ہے اس کو نظر انداز کیوں کیا گیا اب جب یہ ساری باتیں بنیادی طور پر ہمارے سامنے آئیں ایک تو علم وراست اس کی حکمت کہ انسانیت پر اللہ رب العزت کا بہت بڑا عیسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری جہداد اس کے تحفظ اس کا انتظام کر دیا ہے ہم سے بچ جائے گی ہماری اولاد کے کام آئے گی ضائع نہیں ہوگی دوسرا اس کے ذریعے اللہ جللہ شاہ رہو نے اپنا قانون مساوات وہ قائم کیا کہ جس پر جتنے کسی کے اخراجات ہیں اسی کے وہ حساب سے اس کو جہداد دی اور تیسرا عورتوں کے حقوق کو اجاگر کیا ان کے حقوق ان تک پہنچائے اور چوتھا یہ بتلا دیا کہ مرنے والے کے ساتھ جس قدر تعلق بیٹوں کا ہوتا ہے اسی قدر بیٹیوں کا تعلق بھی ہوتا ہے اور پانچوان کہ اس علم کو سیکھنا فرد کفایہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے لیکن اس پر عمل کرنا ہر صاحب جہداد کے لئے ضروری ہے وہ پوچھے گا علماء سے کہ ہمارے فلان عزیز فلان مزرگ فوت ہو گئے ہیں ان کی اتنی جہداد ہیں اس جہداد میں ان کو کتنوں حصہ ملے گا یہ ساری باتیں معلوم کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ علم وراست کی تعریف کیا ہے علماء اس کی تعریف میں کیا کہتے ہیں تو اس کی سب سے شاعت اور جامع تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ علم بکسمت المواریز فقہ و حسابہ شاٹ کٹ اور جامع تعریف کہ مواریز وہ رسا کے حصے ان میں تقسیم کرنے کا علم فقی اعتبار سے اور حساب کے اعتبار سے فقی اعتبار سے یعنی قرآن و حدیث کے اعتبار سے کسی کا کتنوں حصہ بنتا ہے اور حساب کریں تو وہ اس کا ٹوٹل کیا نکلتا ہے اسے علم وراست کہا جاتا ہے اور میں نے ارز کیا کہ اس کا تعلق کسی بھی شخص کے مرنے کے بعد ہوتا ہے ماترکہ ترکہ اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ کسی شخص کے بھی وارث بننے کے لئے تین شرطیں ہیں کوئی شخص کب کسی کا وارث بنتا ہے اس کے وارث بننے کے لئے تین شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے حیات الوارث یعنی پہلے نمبر پر تو اس کے ارکان اس علم کا پہلا رکن وارث جو وارث بننے والا ہے جو پس ماندہ لوگ ہیں جو باقی ہیں لوہ حقین میت کے اور دوسرا مورس وارث بنانے والا یعنی جو میت ہے اور تیسرا موروس وہ جہداد جو وارثوں میں تقسیم کی جائے گی یہ تین ارکان ہیں ان تینوں کا ہونا ضروری ہے وارث بننے والا ہو مورس جو میت ہے دوسرے کو وارث بنانے والا ہے اور موروس اگر ترکہ نہیں تو یہ علم لاغو نہیں ہوگا اگر مورس نہیں تو در بات وارث بھی نہیں ہوگا اور اگر وارث ہے ٹھیک ہے تو کوئی مانے آ گیا ہے تو تب بھی وارث نہیں بنے گا اور وہ موانے کے آئے ان کا بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے تو اب جب میں نے یہ ذکر کیا کہ انسان وارث کب بنے گا اس کے لئے بھی تین شرطیں ہیں پہلی شرط تحقق حیات دل وارث حقیقتا و حکما اس جملے کا مطلب کیا ہے وہ شخص وارث بنے گا جو مورس کی موت کے وقت زندہ ہو مورس کی موت کے وقت زندہ ہو جو اپنے مورس کی زندگی میں فوت ہو جائے وہ وارث نہیں بنے گا مثال کے طور پر ایک آدمی کے چار بیٹے ہیں ایک بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو گیا تین بیٹے زندہ ہیں تو جو اس شخص کی زندگی میں فوت ہو گیا اس کی موت کے وقت زندہ نہیں تھا وہ وارث نہیں بنے گی وہ وراست تین بیٹوں کو ملے گی جو اپنے باپ سے پہلے فوت ہو گیا وہ وارث نہیں بنے گی دوسرا تحقق حیات المورس کہ میت جس کا وارث بنا جا رہا ہے اس کی تحقق موت المورس اس کی موت کا ثابت ہونا تحقق موت المورس کہ اس کی موت ثابت ہو جائے حقیقتا اور حکمن حقیقی طور پر کہ لوگوں نے دکھا ہو کہ فوت ہوا ہو اور حکمن کمانا کہ گیا ہے حادثہ ہوا خبر آئی لیکن اس کا پتہ نہیں چلا بہت یا اپنے ملک سے گیا کسی دوسرے علاقے میں بہت پتہ کیا بہت تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملا حتیٰ کہ ذمہ داران نے یا عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ آدمی فوت ہو گیا ہے اتنا جس کو تلاش کیا جائے تلاش کے بعد وہ نہیں ملتا تو اس کے فوت ہونے کا حکم عدالت سے مل گیا یا لوگوں نے جو زی فہم لوگ ہیں علماء کہ اتنی مدت میں اگر کو نہیں ملتا تو اس کو میت شمار کیا جائے اور تیسرا تیسری شرطی ہے کہ مال موروس مال موروس کہ وہ مال جس کا وارث بننا ہے وہ موجود ہو اب ایک شخص فوت ہو گیا دوسرا وسیعت اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک تہائی مال سے زیادہ نہیں کر سکتا زیادہ سے زیادہ جیسے کہ حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ حضرت بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیمار ہو گیا اس وقت میری ایک ہی بیٹی تھی اللہ نے مجھے مال دیا تو نبیر اسلام میری تمار داری کے لئے آئے عادت کے لئے تشریف لائے تو میں نے پوچھا حضرت میری ایک ہی بیٹی ہے اس کی شادی ہوگی یہ اپنے گھر چلی جائے گی تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا مال اللہ قرآن میں صدقہ کر دوں اللہ قرآن میں خرچ کر دوں سارا مال وسیعت کر دوں آپ نے نہیں میں نے پوچھا تیسرا حصہ آپ نے حرما ہاں تیسرا حصہ تک وسیعت کر سکتے ہو یہ بہت زیادہ ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اپنا سارا مال اللہ قرآن خرچ کر کے اپنی اولاد کو فقیر چھوڑ کے جائے کہ اس کے مرنے کے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں اس سے کہیں بہتر ہے کہ ان کو غنی چھوڑ کے جائے ان کو مالدار چھوڑ کے جائے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی نے بعض لوگ اس طرح اور بعض یہ وسیعت بھی اللہ کی رضا کے لئے اس میں تیسری شرط یہ ہے کہ وہ وسیعت وارثوں کو محروم کرنے کے لئے نہ ہو چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ وسیعت جائز وسیعت ہو جائز کاموں میں مال خرچ کرنے کی وسیعت ہو اس میں کسی پر اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس پر اس وسیعت میں کسی پر ظلم نہ کیا گیا ہو بعض لوگ ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے اور نظریہ نہ بھی صورتحال بتلا رہی ہوتی ہے دیکھا مرض الموت میں جاتے جاتے بیوی کو طلاق دی کم از کم یہ تو وارث نہ برے علماء مرض الموت کے اندر ایسی حالت میں دی گئی طلاق کو طلاق کی شمار نہیں کرتے کیونکہ اس نے بدنیتی سے طلاق دی ہے نبی اسلام کے زمانے میں ایک شخص کے چھے غلام تھے اس نے چھے کے چھے اللہ قرآن میں ازاد کر دی کہ تم ازاد ہو جب وہ فوت ہو گیا نبی اسلام نے اس کی نماز جنادہ پڑھائی تو اس کے وہ رسا بعد میں آئے کہنے لگے حضرت اس کے پاس غلام تھے اور ہم اس کے وہ رسا ہیں ہمارا حق بنتا ہے اس نے سارے غلام ازاد کر دی تو نبی علیہ السلام کو بہت غصہ ہے اس بار ایک قدیش میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے بڑی سخت گفت گو کی اس کے بارے میں اور آپ نے فرمایا اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھاتا اس نے ایسے کیوں کیا پھر آپ نے غلام کو بلایا وہ غلام اور پھر ان میں قرآن دازی کر کے دو کو ازاد کیا چھے میں سرس وسیعت پر عمل کرتے دو کو ازاد کیا اور چار غلام غرصہ کے حوالے کر دی وسیعت پوری کی جائے گی میت کے اس مال میں سے اور وسیعت کے بعد جو باقی بچے گا اس کو غرصہ میں تقسیم کیا پھر قوری آز صدی اللہ علیہ وآل وآل وسیعت حسین عمد دو بات میں نے یہ پھر کیا تھا کہ کسی شخص کے غور دینے کے پار اس کے طرزہ کے ساتھ کتنے غور بھی مطالب ہوتے ہیں اور اس میں نے ذکر کیا تھا کہ بہت شگا آدمی کے مدروک آمال میں سب سے پینا ہوتا ہے کہ اس میں سے اس کی تریحیز اور تقبیم کی جائے دوسرا حق ہوتا ہے اس کا قرضہ آدھا کیا جائے اس قرضے کا تعلق اس اصل ترکے کے ساتھ ہو جہا حبوب عباد کے ساتھ ہو جہا حبوب اللہ کے ساتھ ہو اور اس کے بعد اس کی وسیعت کو پورا کیا جائے پھر شرائط ترکی تھی کہ ان میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ موروز جس کا وارث بنا جا رہا ہے اس کی موت حقیقی یا حکمی طور ثابت ہو جائے اور وارث بننے والا شخص اس کی زندگی حقیقتا یا حکم ثابت ہو جائے اور پھر اس عرث کے اسباب معلوم ہوں کہ یہ وارث کیوں بن رہا ہے وارث بننے کا تقاضہ کیا ہے اور آج کے درس میں ہم سب سے پہلے عرث کے اسباب بیان کریں گے علماء نے عرث کے یعنی وارث بننے کے تین سبب ذکر کر ایک سبب ہے ولا اور دوسرا ہے نصب اور تیسرا سبب ہے نکاح ولا کا معنی یہ ہے کہ جس دور میں غلام اور لوڑیوں کا دور تھا اور یہ بیچے اور فروخت کیا جاتے تھے تو اس دور کے اندر غلام ایک مال شمار ہوتا تھا تو جب کوئی آدمی اپنے غلام کو کسی کا غلام جو اس کا ذر خرید ہوتا تھا وہ فوت ہو جاتا تھا تو اس کا وارث جو اس کا مال ہوتا تھا اس کا وارث وہی بنتا تھا جو اس کا مالک ہے دوسرا سبب ہے نصب نصب کا معنی یہ ہے کہ وارث بننے والے کا میت کے ساتھ کوئی نصبی رشتہ ہو نصبی تعلق ہو جس طرح باپ ہونا بیٹا ہونا بھائی ہونا نصب کا تعلق ہو اور تیسرا نکاح نکاح کا معنی یہ ہے کہ وہ عقد صحیح جب ہو جائے کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ شریع طور پر نکاح ہو جائے تو یہ نکاح بھی دونوں کے دوسرے کے وارث بننے کا سبب بنتا ہے اور نکاح سے مراد یہ ہے کہ وہ عقد صحیح ہو مجرد نکاح ہو جانے کے ساتھ اگر دونوں میں سے یعنی آپس میں ازدواجی تعلقات نہ بھی قائم ہوئے ہو رخصتی نہ بھی ہوئی ہو صرف نکاح ہو گیا شریع طور پر تو اگر دونوں میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو یہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے اس کے بعد وراست کے لیے کچھ موانے ہیں کچھ ایسے ایسی رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے ایک شخص دوسرے کا وارث نہیں بن سکتا ان میں سے پہلی رکاوٹ یہ ہے رک رک کمانا غلامی جب کوئی شخص غلام ہوتا ہے تو اس غلام جب بیچے جاتے تھے فروخت کیے جاتے تھے اس دور کی بات ہے آج کل تو یہ رواز ہی نہیں ہے اور یہ صورتحال موجود ہی نہیں تو اس وقت ہی ہوتا تھا کہ اگر کوئی اپنے غلام کو بیچ دیتا ہے تو اس کا جو مال ہوتا تھا یہ بیچنے والے کا اس کے پہلے مالک ہوتا تھا اللہ کے شرط کر لی جائے تو یہ بھی رکاوٹ تھی وارث بننے میں اور دوسری رکاوٹ وارث بننے میں قتل اگر کوئی شخص اپنے موروس کو جس کا وہ وارث بن رہا ہے اس نے اس کو قتل کیا ہے تو وہ وارث نہیں بنے گا قاتل اپنے باپ کا یا اپنے بھائی کا مقتول کا یعنی مقتول ہو اور یہ اس کا وارث نہیں بن سکتا اگر کوئی اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے تو یہ اس کا وارث نہیں بنے گا یہ قتل کون سا قتل ہے آپ جانتے ہیں کہ قتل کی کئی قسمیں ہیں قتل خطہ بھی ہیں اور قتل عمد بھی ہیں تو علماء کا زیادہ تر جان یہ کہ اس سے مراد قتل عمد ہے کہ جان بوجھ کر کسی نے قتل کیا عمد قتل کیا تو وہ کبھی بھی وارث نہیں بنے گا نبی کریم علیہ نے فرمایا قتل ہو گیا تو اس میں جو صحیح قول معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو دیت ہوگی اس سے تو یہ قاتل وارث نہیں بنے گا لیکن جو عام مال ہوگا دیت کے مال کے علاوہ اس کا یہ وارث بنے گا اس میں سے اس کو حصہ ملے گا تیسری رکاوٹ جو وراست کی راہ میں رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے کوئی وارث نہیں بن سکتا وہ ہے اختلاف دین جب دین جدہ جدہ ہو رسول اکرم نے فرمایا کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا اور نہ ہی کافر مسلمان کا وارث بنے گا ایک شخص اگر وہ خود غیر مسلم ہے اس کا باپ اسلام قبول کر لیتا ہے تو یہ غیر مسلم بیٹا کافر یہ اپنے مسلمان باپ کا وارث نہیں بن سکتا اسی طرح وہ بیٹا اگر مر جائے تو اس بیٹے کا مسلمان باپ اس کا وارث نہیں بنے گا رسول اکرم نے فرمایا دو مختلف دینوں کے حامل لوگ جن کے دین میں اختلاف ہو وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے جب یہ رکاوٹیں بھی ختم ہو اور اسباب بھی موجود ہوں تو پھر وراست کس طرح تقسیم کی جائے گی قرآن پاک کی انعایات مبارکہ میں اللہ جللہ شان رہو نے گویا کہ بیوی کے وارث بننے کی بھی دو صورتیں ہیں یا تو شہر کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی اگر شہر کی اولاد ہوگی تو بیوی کو ایک بٹا چار حصہ ملے گا اگر بیویاں ایک ہے ایک سے زیادہ ہے تو جو آٹھوہ حصہ بنے گا یا چوتھا حصہ بنے گا دونوں صورتوں میں وہ سب میں برابر برابر تقسیم ہو جائے گا مثلا شہر کی اولاد ہے بیویوں کا حصہ بنتا ہے ایک بٹا آٹھ بیویاں ہیں چار تو یہ ایک بٹا آٹھ حصہ جتنا بھی بنے گا یہ چاروں بیویوں میں برابر برابر تقسیم ہو جائے گا یہ نہیں کہ ہر بیوی کو ایک بٹا آٹھ جو ہے وہ تمام بیویوں کے اندر برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں ہماری رہنمائی فرمائی اللہ جللہ شاہ نہو نے یہ جو حصے بیان کیے اور ان کے اندر آپ نے غور کیا انہی آیات کو اگر آپ دوبارہ اچھی طرح دیکھیں تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ اللہ نے ایسی صورت میں بیان کر دی کہ جو اصحاب الفروز ہیں تو بھائیوں کا کیا بنے گا اگر بہنیں یعنی میت کی بیٹیاں موجود ہیں ایک بیٹی ہے اس کے ساتھ کوئی بھائی نہیں ہے تو اس کو ایک بٹا دو حصہ ملے گا اگر بیٹیاں فوت ہونے والے کی دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں ان کو دو بٹا تین حصہ ملے گا لیکن اگر بیٹیوں کے ساتھ ان کا بھائی بھی ہوگا تو پھر کیسے ہوگا تو پھر یہ اسبعہ بن جائیں گی بیٹیاں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر میت کی بیٹیاں میت کے بیٹے کے ساتھ مل کر اسبعہ بن جائیں گی اسبعہ کا مانا یہ ہوتا ہے کہ جو اصحاب الفروز ہوں گے ان کا حصہ دینے کے بعد مثلا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد اگر ماں اور باپ زندہ ہیں ان دونوں کا حصہ نکالنے کے بعد باقی جتنی جہداد بچے گی وہ ان سب بین اور بائیوں میں ایک اور دو کی نسبت سے تقسیم ہو جائے گی ان بین بائیوں میں ایک اور دو کی نسبت سے تقسیم ہو جائے گی مثال کے طور پر ایک آدمی خوت ہوتا ہے وہ اپنے پیچھے اپنا ایک بیٹا ایک بیٹی ماں باپ اور بیوی چھوڑ کے جاتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اس کی جہداد میں چونکہ اولاد ہے بیوی کو ملے گا ایک بٹا اٹھ حصہ اس کا اٹھوہ حصہ نکال دیا ماں کو ملے گا ایک بٹا چھے نکال دیا کیونکہ اولاد ہے باپ کو ملے گا میت کے باپ کو ایک بٹا چھے کیونکہ اولاد ہے اس کا حصہ نکال دیا اب جو باقی بچے گا اس کو ہم کتنے حصوں میں تقسیم کریں گے تین حصوں میں کیونکہ ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے تو ان تین حصوں میں سے ایک حصہ بیٹی کو دے دیں گے اور دو حصے بیٹے کو دے دیں یعنی بیٹی کا دبل تو یہ طریقہ اکار ہے اسحاب الفروز کا جہاں ذکر کیا گیا ان آیات مبارکہ میں یہ مسائل ظاہر ہے مشکل مسائل ہیں لیکن میں آپ بھائیوں کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ قرآن پاک کی ان آیات کا ترجمہ اور تشریح ایک دفعہ خود پڑھنے کی کوشش کریں اس کے بعد جو مسئلہ سمجھ نہیں آتا اس مسئلے کو پوچھیں تاکہ جو ضروری ضروری مسائل ہیں وہ ہمارے علم میں ہونے چاہیے میں نے پچھلے درس میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ یہ قانون وراثت لاغو ہوتا ہے کسی کے فوت ہونے کے بعد کسی کے فوت ہونے کے بعد اگر کوئی شخص اس میت کی زندگی میں فوت ہو گیا مثلا ایک باپ کے تین بیٹے ہیں ایک بیٹا اس باپ کی زندگی میں فوت ہو گیا پہلے فوت ہو گیا باپ سے دو بیٹے زندہ ہیں تو جب یہ باپ فوت ہو گا تو اس کی وراست ان بیٹوں کو ملے گی جو اس کی وفات کے وقت زندہ تھے اس بیٹے کو وراست نہیں ملے گی جو پہلے فوت ہو گیا لیکن اب اس کی اولاد کیا کریں ظاہر بات ہے کہ اگر اس کی اولاد کو اس کے چچاؤں کے برابر لاتے ہیں تو یہ چچے جو ہیں ان کے حاصلہ ہے پھر وہ اپنے باپ کے بھی وارث بنے اور دادے سے بھی حصہ لے رہے ان کو صرف اپنے باپ کی جو قریب بھی ہیں ان کو کم مل رہا ہے صرف اپنے باپ کا یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ اگر ہم ان کے باپ کا یعنی اپنے دادے کا حصہ وصول کر رہے ہیں تو پھر ہمارے چچا ان کو بھی بھائی کا حصہ ملنا چاہیے فوت ہونے والے بھائی کی جداد ان کو ملنی چاہیے حالانکہ ایسی کوئی نہیں کہتا اور نہ کوئی قانون ہے تو پھر ایسی صورت حال میں کیا کرنا چاہیے تو شریعت نے وسیعت کا حق تن بیٹے ہیں ان کے ساتھ ان کو برابر کیا جائے لیکن میت اگر ایک سلس مال تک ان کے بارے میں وسیعت کرنا چاہے تو جائز ہے وہ وسیعت کر سکتا ہے بلکہ بعض ممالک کے اندر اس کو الوسیعت الواجبہ کہا جاتا ہے کہ وہ لازمی قرار دیتے ہیں تاکہ جو میت کے یتیم پوتے ہیں ان کو بھی کچھ مل سکے لیکن برابر یہ وسیعت واجب تو نہیں اس کا اختیار ہے وارث کو وہ اگر ان کے بارے میں وسیعت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اسی طرح جو جائداد انسان اپنی زندگی میں تقسیم کرتا ہے قرون وراست میں نے کہا لاغو ہوگا کب مرنے کے بعد لیکن اگر زندگی میں کوئی اپنی جہداد تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ حبہ شمار ہوگی اس میں ساری اولاد برابر ہوگی بیٹیوں کو بھی اتنا دینا پڑے گا اور دینا لازمی ہے اور بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی برابر کیونکہ یہ زندگی میں تقسیم کی جا رہی ہے اور یہ وراست نہیں بلکہ یہ گفت ہے حبہ ہے تو حبہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم کرو میں نے یہ بھی ارز کیا تھا کہ جو وارث جن کے حصے مقرر فلا وسیعت الوارث کہ اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے لہذا وارث کے لیے وسیعت نہیں کی جا سکتی والدین وسیعت میں اگر زیادتی کریں گے وسیعت کے اندر اگر زیادتی کریں گے زیادتی کس طرح کریں گے کہ مثلا یا تو وسیعت اس لیے کی کہ ورسا کو محروم کرنے کی نیت ہو یہ بھی جایز نہیں یا وسیعت اس لیے کہ کسی ایک وارث کو یا ایک کی فیور کر کے باقیوں کو نقصان پہنچانا مقصود ہو یہ بھی جایز نہیں تو بیٹے وارث بن رہے تو بیٹوں کے بارے میں وسیعت نہیں کر سکتا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اور اگر وسیعت کرنے والا کوئی ایسی وسیعت کر کے جائے جو وسیعت شریعت کے غلاف ہو تو وہ رسا کا حق بنتا ہے کہ اس کی اصلاح کریں اس کو شریع قائدے کے مطابق ڈھالیں اور پھر اس پر عمل کریں نبی علیہ السلام نے فرمایا اِن الرجل والمرعہ تھا اِن الرجل یا عورت وہ عمل کرتے رہتے ہیں نیک عمل ستین سنہ ساٹھ سال تک فیدار رانی فی الوسیعہ لیکن آخری وقت میں وسیعت کرتے ہوئے کسی کا نقصان کر جاتے ہیں کسی کو نقصان پہنچا دیتے ہیں فتاجب لہم نار تو اس گناہ کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو جاتی ہے اس لئے یہ بڑا حساس مسئلہ ہے اور دوسرا میں نے ارز کیا کہ کرز کا معاملہ بھی بڑا حساس معاملہ ہے زندگی کے اندر اس کو نمٹا لینا چاہیے اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے یہ موٹے موٹے ان آیات کی جو تفسیر تھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی اور ان کا شان نزول میں نے پچھلے درس میں بیان کر دیا تھا اس کے علاوہ چند ایک ایسے مسائل ہیں جو دقیق مسائل ہیں اور جن کو طلبہ اگر کلاس کے اندر سمجھیں تو وہ سمجھنا ان کا ممکن ہوتا ہے اس طرح عمومی طور پر وہ اسطلاحات عام درس کے اندر ان کو بیان کرنے سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس لئے اس علم کو فرض کفایہ کہا گیا کہ موٹی چیزیں انسان کو معلوم ہو لیکن اس کے جو دقیق مسائل ہیں ان کے لئے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے آدھا حصہ دیا جس کے برابر دیا جائے پھر زیادتی تھی جب انسان اس نکتہ نظر سے سوچتا ہے تو پھر اس کو سمجھ جاتی ہے کہ اسلام کا یہ قانون وراثت کتنا عادلانہ قانون ہے مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام کا متعلق یا اسلام کو سیکھنے کی بجائے کہ ہم دیکھیں کہ اسلام کے مبادیات کیا ہیں اسلام کے اصول کیا ہیں کتنے رہری اصول ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے اور ہر مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اسلام نے کسی پر ظلم نہیں کیا اسلام کے جتنے قوانین ہیں وہ فطرت کے این موافق ہیں ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اسی طرح یہ بات بھی ہمارے لئے سمجھ نہیں ضروری ہے کہ علم وراست کا اطلاق زندگی میں نہیں ہوتا مرنے کے بعد ہوتا قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں آیات مراس ان آیات کے اندر بار بار اس لفظ کا ذکر ہے ممہ ترک اس چیز میں سے جوس نے چھوڑا ترک چھوڑا ترک چھوڑا ہوا مال تو دوسری بات یہ سمجھنے والی ہے کہ قانون وراست کا اطلاق کسی بھی شخص کی موت کے بعد ہوگا اس کی جہداد پر اگر اپنی زندگی میں وہ اپنی اولاد کے اندر جہداد تقسیم کرنا چاہتا ہے ان کو دینا چاہتا ہے تو پھر وہ وراست نہیں ہوگی وہ ہبا ہوگا اور ہبا کمانا کیا ہے سب کو برابر دے گا بیٹیوں کو بھی اتنا ہی دے گا بیٹوں کو بھی اتنا ہی دے گا گفت ساری اولاد کو کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ یہ شاد اگرامی ہے اس وقت آپ نے فرمایا تھا جب آپ کے ایک صحابی حضرت نومان ابن بشیر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک اونٹ یا ایک غلام دیا اور دینے کے بعد اس کی والدہ نے کہا اس بیٹے کی ماں نے کہ اس پر رسول اکرم صلی اللہ کو گواہ بنا لیں تاکہ باقی جو اولاد ہے وہ بعد میں دینے سے انکار نہ کر دیں تو جب نبی علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا اپنا واقعہ تو آپ نے پوچھا کہ آپ کی اور بھی اولاد ہیں یہ اور بھی ہیں کیا آپ نے سب بیٹوں کو ایک ایک اونٹ دیا ہے کہا نہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پوچھا پھر یاد رکھو اتقاللہ وعدلو بین اولادکم اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا یہ ظلم ہے آپ نے اس کو ظلم قرار دیا کہ انسان اپنی بعض اولاد کو دے اور بعض کو نہ دے اگر گفت دینا ہے تو سب کو برابر تو قانون وراست کا اطلاق یہ مرنے کے بعد ہوگا زندگی کے اندر جہداد اگر تقسیم کی جائے تو وہ جہداد حبا کے طور پر ہوگی اور حبا کے اندر ساری اولاد برابر ہوگی اسی طرح اس کی حکمت کے بارے میں اگر ہم غور کریں کہ اللہ رب بلیزت نے یہ قانون ہمیں دے کر کتنا بڑا احسان کیا ہم پر آپ بکو بھی جانتے ہیں کہ انسان کی عام طور پر بھی ذہن میں یہ بات آتی ہے ہر ذی شعور آدمی اس کا ادراک رکھتا ہے کہ اگر ہمیں پتا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری جہداد علاقے کا قبیلے کا خاندان کا بڑا آدمی وہ میری جہداد پر قبضہ کر لے گا تو کوئی آدمی بھی اس قدر محنت اور کوشش سے کمائی نہ کرے روزی نہ کمائے بلکہ وہ اتنا ہی کمائے جتنے میں اس کا گزارہ ہو سکتا ہو جس کا نتیجہ کیا ہو کہ اگر کسی ایسی ایسی ضرورت پیش آیا جس میں جوب نہیں انسان کے پاس کوئی بڑی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو پھر دوسروں کا محتاج ہو کیونکہ اپنے پاس اس نے کچھ جمعہ نہیں کیا اس خوف سے نہیں رکھا کہ میرے بعد پتہ نہیں موت آج 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 جدال پر دوسرے قبضہ کر لیں گے تو انسان کمائی نہ کرتا نہ کمائی کرتا نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع اور فرصہ گنجیش اس کے پاس ہوتی نہ کمائی کرتا نہ زکاة دیتا اور فقراء اور مساکین ان کی بھی گزر اوقات کا انتظام ہوتا نہ کمائی کرتا اور صدقہ اجاریہ کے لیے کہ تم کماؤ حلال طریقے سے کماؤ اس میں سے جو فقراء اور مساکین کا حق ہے زکاة صدقات کی شکل میں وہ ادا کرتے رہو تو جتنا بھی کماؤ کمائی کرنے کی کوئی لیمٹ نہیں اپنی تمہاری زندگی میں جو بھی تم نے جہز طریقے سے استعمال کر لیا اللہ کرام بیوی کے کام آئے گا تمہارے اگر انسان دنیا سے کلا جاتا ہے اس کے بچے ہیں کمائی کے قابل نہیں ہیں تو ان کو لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرنا پڑے گا بلکہ انسان مطمئن ہو کر دنیا سے جائے گا کہ کوئی نہیں میں نے اپنی اولاد کے لیے کچھ جمع کیا ہے تو یہ قانون اللہ رب نے ہمیں عطا کر اتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ رب نے ہمارے مال کو محفوظ کر لیا ہمارے بچوں کی کفالت کا مرنے کے بعد بیوی کی کفالت کا اللہ نے انتظام کر دیا زندگی میں اور پھر اسلام نے جہاں اس قانون کے ذریعے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا وہاں عورت کو بھی جس کو ہر دور میں ہر طبقے کے اندر ورانست سے محروم کیا جاتا تھا اس کو بھی حصہ دے کر والد کی جہداد میں والدہ کی جہداد میں شہر کی جہداد میں اس کو حصہ دے کر اس کو اور اس کا حق بھی ضائع نہیں ہونے دیا وگرنہ اگر آپ یہ آیات مراز ان کا شان نزول پڑھ کے دیکھ لیں کہ حضرت جابر رضی اللہ نے ربایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ کے صحابی حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ جنگ اہد میں شہید ہوگئے اس زمانہ جہلیت میں کانسیپ یہ تھا ان لوگوں کا نکتہ نظر یہ تھا کہ عورت وارث نہیں بن سکتی کسی کا وارث وہی بن سکتا ہے جو اسبع ہو اسبع کا معنی کہ وہ قوت رکھتا ہو قبیلے کا دفاع کرنے کے قابل ہو عورتیں مجبور ہیں کمزور ہیں یہ قبیلے کا دفاع نہیں کر سکتی اس لیے کسی عورت کو اس کا کوئی عزیز فوت ہو جائے جس کی وہ وارث بن سکتی ہو وہ حصہ نہیں دیتے تھے یہ زمانہ جہلیت کیا طریقہ تھا اسی طرح ان کے بھائی نے بھی حضرت سعب کے بھائی نے بھی ساری جہداد پہ قبضہ کر لیا تو ان کی بیوی اپنی دو بیٹیوں کو ساتھ لے کر رسول اکرم صلی اللہ صلی اللہ کی خدمت میں آذر ہوئی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھے اور آ کر عرض کرنے لگی حضرت ان کا باپ باپ کے ساتھ جنگی اہد میں شہید ہو گیا اس نے جو مال چھوڑا اس پہ ان کے چتہ نے قبضہ کر لیا ان بچیوں کی میں پروش کیسے کروں گی اور جب میرے پاس کچھ نہیں ہوگا ان کی شادیاں میں کیسے کروں گی جب یہ جوان ہوگی تو نبی اکریم علیہ صلی اللہ خاموش رہے حتی جبریل امین یہ آیات مراس مراسف کی آیات لے کر نازل ہوئے تو نبی اکریم علیہ صلی اللہ اسلام نے ان کے مطابق ان کو بلایا فیصلہ کیا ان کی وراست کو تقسیم کیا کیسے کیا ان آیات کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے آپ نے فرمایا کہ ساد کے فوت ہونے کے بعد چونکہ اس کی بیٹیاں موجود ہیں آٹھ ماں حصہ اس کی جہداد میں سے اس کی بیوی کو ملے گا دو بیٹیاں ہیں دو تہائی حصہ ان کو ملے گا اور باقی جو بچے گا وہ ان کے چچا کو ملے گا اسبعہ کے طور پر اور اس طرح آپ نے تقسیم فرمائی تو اس کے ذریعے اللہ رب نے عورتوں پر بھی خصوصی طور پر یہ حصان فرمایا کہ زمانہ جہلیت کی جو رسم تھی اس کو ختم کیا اب قابل غور بات یہ ہے یہ تو زمانہ جہلیت کا طریقہ تھا ہمارے معاشرے میں جو ہوتا ہے کیا ہمارے معاشرے میں خوش دلی کے ساتھ رغبت اور رضا مندی کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کا بہنوں کو تیسری شرطی ہے کہ مال موروس مال موروس کہ مال جس کا وارش بننا ہے وہ موجود ہو اب ایک شخص خوت ہو گیا اس نے اپنے مرنے کے بعد جہداد چھوڑی مال چھوڑا ہے میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ یہ موضوع جو علمی ہوتا ہے یہ خوشک ہوتا ہے اس میں نہ تو میں کوئی اشار پڑھ سکتا ہوں نہ کوئی اس کو سمجھنا ضروری ہے اور علمی موضوعات ہوتے ہی مشکل ہیں اب ایک آدمی فوت ہو گیا ہے اس نے اپنے پیچھے جہداد چھوڑی ہے تو اس کی وراثت کب تقسیم ہوگی علماء ایک ٹائٹل قیم کرتے ہیں ایک عنوان ہے کہ انسان کا جو مال ہے اس کے ساتھ چند حقوق ہیں جن کا تعلق ہوتا ہے ان حقوق کی ادائی ترتیب وار کی جائے گی وہ حقوق کیا ہیں سب سے پہلے میت کا جو مال ہے فوت ہونے مال ہے ترقہ ہے اس ترقہ میں سے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا تجہیز و تکفین میں کیا چیزیں آتی ہیں کہ اگر فرض کرو غسل دینے والے کو عجرت دینا پڑتی ہے تو وہ بھی اس میں کفن کے کپڑے کفن کے لئے کپڑا خریدنا ہے وہ بھی اس میں اس کو کفن کی صورت میں کٹنا ہے یا کفن تیار کرنا ہے اس کی عجرت بھی اس میں اور اسی طرح اگر بعض لاکھوں میں ہوتا ہے کہ کبر اگر سواب لینا چاہے تو بہت بڑا عجر و سواب ہے رسول اکرم نے فرما کہ جو شخص کسی میت کو کفن خرید کے دیتا ہے میت کے لئے کفن کا انتظام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لئے صدقہ کرتا ہے اس پر کفن کی صورت میں تو اللہ جللہ شان ہو قیامت کے دن اس کو استبرق اور حریر کا لباس پہنائیں گے جنت میں اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے لئے قبر کا انتظام کرتا ہے جگہ خرید کے دیتا ہے یا اس کو اس کے قبر کھوتا ہے اللہ کی رضا کے لئے تو اللہ جللہ شان ہو اس آدمی کو لکھا جاتا رہے گا یہ اتنا بڑا عجر و سواب کا باعث ہے لیکن مشکل کیا ہے آج اس مسئلے کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے باپ عرب پتی ہے بڑی جہداد اللہ نے دی ہے لیکن جو ہی باپ نے آنکھیں بند کی اولاد باپ کی اب بینک کے کارڈ ڈھونے کے چکر میں باپ کی میت پڑی ہوئی ہے اور بھائی دستو گریبان ہو رہے ہیں اس کی فکر ہی نہیں کہ اس کے لئے قبر کا انتظام بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا اس کو کفن بھی پہنانا ہے کہ نہیں پہنانا اور یہ خبریں دنیا میں عام ہیں کہ فلان عرب پتی یہ دی ایک رفائی دارہ ہے انہوں نے دیا قبر کا انتظام فلان نے کیا جہداد کہاں گی یہ سراسر زیادی ہے تو سب سے کیوں کہ یہ شخص جس نے جہداد کمائی ہے اپنی زندگی میں یہ زندگی میں بھی اس کے استعمال کا زیادہ حق دار ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی یہ زیادہ حق دار ہے کہ سب سے پہلے اس کی جہداد میں سے اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے تو سب سے پہلا تجہیز و تکفیل کا انتظام کیا جائے گا اور اگر جنازہ دور لے جانا پڑتا ہے ایمبولنس کا انتظام کرنا پڑتا ہے یہ سارے اخراجات اسی کے اندر آتے ہیں پہلے نمبر پر ترقے کے اندر پہلا حق یہ دوسرا حق کی کیا ہے ادائی کرزہ ادا کرنا یہ کرزہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک کرزہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق این ترقہ کے ساتھ ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کی بہت بڑی ولا ہے کوٹی ہے لیکن وہ گروی رکھی ہوئی ہے کسی کے پاس گروی رکھی ہوئی وہ تب ورسا کے قبضے میں آ سکتی ہے جب پہلے اس کے پیسے ادا کر کے اس کو رین سے چھڑوایا جائے تو سب سے پہلے اس کو ازاد کروایا جائے گا اگر مییت کی کوئی اور جداد ہے بینک بیلنس اس کے پاس ہے تو اس میں سے دے کر اس کو واقزار کروایا جائے ایک تو یہ دوسرا وہ قرض جس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے مثلا مییت کے ذمہ ذکات کی ادایگی تھی اس نے نہیں کی ادا کی جائے گئے مییت نے کوئی نظر مانی تھی پوری نہیں کر سکتا وہ اس میں سے ادا کی جائے گئے اور تیسرا قرض ہے جس کا تعلق حقوق و لباد کے ساتھ ہے حقوق و لباد کے ساتھ جو تعلق ہے یہ معاملہ بڑا ہی اہم اور سنگین معاملہ ہے رسول اکرم صلی اللہ فرمایا اس وقت جب ایک آدمی نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا شہید جب اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اللہ ساتھ ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے وہ شخص بھی جا رہا تھا جبریل امین اللہ کا پیغام لکھ رہا آپ نے اس کو بلایا آپ رہنو شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جبریل امین نے کہا کرزہ معاف نہیں ہوتا کیونکہ اس کا تعلق حقوق و لباد کے ساتھ اور یہ کتنا اہم مسئلہ ہے یہ حدیث آپ اس کو کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی رہی صلی اللہ اسلام جب جہاد کا سلسلہ شروع ہوا مال قریمت آنے لگا تو جو صحابی بھی فوت ہو جاتا اور اس کے ذمہ کرزہ ہوتا آپ کو اطلاع دی گئی آپ تشریف لائیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھانے کے لئے آپ نے ایک قدم صف سے آگے بڑھایا ہی تھا مہیت کی طرف تو آپ نے پوچھا کیا اس کے ذمہ کوئی کرزہ ہے کہا جی ہاں اس کے ذمہ کرزہ ہے کتنا ایک آدمی نے کہا جی خود اس کی نماز جنازہ پڑھ میں نہیں پڑھ ہوں ایک صحابی حضرت ابو قطادہ رضی اللہ ارز کرنے لگے حضرت جی اس کے دو دنار میں ادا کر دوں نبی اسلام نے کرز خواہ کو مخاطف کیا آپ نے کہا تجھے منظور ہے یہ پیش اس نے کہا جی مجھے منظور ہے مہنے سے لے لوں نبی اسلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی دفن کر دیا گیا حضرت ابو قطادہ کا بیان ہے کہ اگلے دن رسول اللہ مجھے ملے راست تو مجھے پوچھا وہ پیسے دے دی ہے میں نے کہا جی کوئی نہیں دے دیتا ہوں بھی کالی تو چلا گیا اگلے اسلام کو بدلایا کہ میں نے وہ دو دینار دے دی ہیں تو آپ نے فرمایا الان بردت جلدت اب اس کی جان خصوم ہوئے اب اس کی خلاصی ہوئی اتنا اہم معاملہ ہے کرزے کا اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اسی لئے رسول اللہ نے فرمایا ہے اومی طور پر اس معاملے میں کتائی کیسے ہوتی ہے کہ شہر بیوی سے چھپ چھپا کے کرزہ کسی سے لے لیا یا دے دیا لینا اور دینا دونوں کے معاملے میں انسان کوئی تنا محتاط ہونا چاہیے اگر دے کر مال ضائع کیا تب بھی درست نہیں کسی کا لیا اس لئے آپ نے میں کسی مسلمان پر دو راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے جس میں اس کی وسیعت لکھی ہوئی اس کے پاس نہ بلخصوص ان لوگوں پر کے لیے وسیعت لکھنا لازمی ہے جن کا لوگوں کے ساتھ مالی معاملہ ہو کاروبار کرتے ہوں لینا کیا ہے دینا کیا ہے اور اگر ایسا نہیں لیں گے کیونکہ وہ ہمارے مرسا کے پاس آئیں گے اور ہمیں تو بتائیں لڑائی جگڑا شروع ہو جائے یا پھر کسی سے ہم نے لینے ہے تو ہمارے مرسا اس کے پاس جائیں گے تو وہ انکار کرتے ہاں کہا لکھا ہے کوئی تحریر کوئی ریکارڈ تو اس لیے وسیعت ہونی چاہیے لکھی ہوئی قرض ادا کیا جائے قرض ادا کرنے کے بعد پھر اگلا سٹیپ ہے کہ میت نے اگر کسی کے لیے وسیعت کی ہو تو اس وسیعت کو پورا کیا جائے گا اور وسیعت کے بھی شریعت نے عداب اور طریقے بدلائے جائے پہلے پہلے عدب تو یہ ہے کہ وسیعت وارث کے لیے نہیں کی جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ آیات مراس نازل ہو گئی تو آپ نے فرمایا اللہ نے ہر حقد دار کو اس کا حق اتا کر دیا ہے اب وارث کے لیے وسیعت نہیں کی جا سکتی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے چار بیٹے ہیں تو باقی جدات تو برابر برابر تقسیم کر دینا یہ میری کوٹھی چھوٹے بیٹے کو میں نے دی ہے اس کو دے دی دی بلکہ وارث کے لیے وسیعت نہیں کر سکتا دوسرا وسیعت اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک تہائی مال سے زیادہ نہیں کر سکتا دوسرا وسیعت اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک اتہائی مال سے زیادہ نہیں کر سکتا زیادہ سے زیادہ جیسے کہ حضرت سعی بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیمار ہو گیا اس کر دوں سارا مال وسیعت کر دوں آپ نے فرما نہیں میں نے پوچھا آدھا مال میں نے پوچھا تیسرا عیسیٰ آپ نے فرما ہاں تیسرا عیسیٰ تک وسیعت کر سکتے ہو یہ بھی بہت زیادہ ہے اس کے بعد آپ نے فرما کہ تم میں کوئی شخص اپنا سارا مال اللہ کرا میں خرچ کر کے اپنی اولاد کو فقیر چھوڑ کے جائے کہ وہ اس کے مرنے کے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں اس سے کہیں بہتر ہے کہ ان کو غنی چھوڑ کے جائے ان کو مالدار چھوڑ کے جائے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ کے دور میں ایک آدمی نے بعض لوگ اس وارثوں کو محروم کرنے کیلئے نہ ہو چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ وسیعت جائز وسیعت ہو جائز کاموں میں مال خرچ کرنے کی وسیعت ہو اس میں کسی پر اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس پر اس وسیعت میں کسی پر ظلم نہ کیا گیا ہو بعض لوگ ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے اور نظریہ نہ بھی ہوت صورت حال بتلا رہی ہوتی ہے کہ اس نے جہداد سے محروم کرنے کے لئے ایسے کیا کہ ایسے معاشرے کے اندر یہ بھی ایک خباحت موجود ہے کہ بعض لوگ دیکھا مرض الموت میں جاتے جاتے بیوی کو طلاق دی کم از کم یہ تو وارث نہ بنے علماء مرض الموت کے اندر ایسی حالت میں دی گئی طلاق کو طلاق کی شمار نہیں کرتے کیونکہ اس نے بدنیتی سے طلاق دی ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کے چھے غلام تھے اس نے چھے کے چھے اللہ قرآن میں ازاد کر دی تم ازاد ہو جب وہ فوت ہو گیا نبی علیہ السلام نے اس کی نماز جنادہ پڑھائی تو اس کے وہ رسا بعد میں آئے کہنے لگے حضرت اس کے پاس غلام تھے اور ہم اس کے وہ رسا ہیں ہمارا حق بنتا ہے اس نے سارے غلام ازاد کر دی تو نبی علیہ السلام کو بہت غصہ ہے اس بارے ایک قدیش میں آتا ہے قَالَ لَهُ قَوْرًا شَدیدًا نبی اسلام نے بڑی سخت گفتگو کی اس کے بارے میں اور آپ نے فرمایا اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھاتا اس نے ایسے کیوں کیا پھر آپ نے غلاموں کو بلایا ردو علیہ وہ غلام اب نے ان کو بلایا اور پھر ان میں قرآن اندازی کر کے دو کو ازاد کیا چھے میں سلس وسیعت پر عمل کرتے ہوئے دو کو ازاد کیا اور چار غلام غرصہ کے حوالے کر دی وسیعت پوری کی جائے گی میت کے اس مال میں سے اور وسیعت کے بعد جو باقی بچے مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے خود کو رہی آز صلی اللہ علیہ 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 حقی 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 یہ نہیں پھلیا تھا کہ کسی شخص کے بہت دینے کے پار اس کے طرزہ کے ساتھ کتنے بہت مطالب ہوتے ہیں اور اس میں نے ذکر کیا تھا کہ بہت شخص آدمی کے مدروک آمان میں سب سے پینا ہوتا ہے کہ اس میں سے اس کی تریحیز و تقبیل کی جائے دوسرا حق ہوتا ہے اس کا قرضہ آدھا کیا جائے اس قرضے کا تعلق اس اصل ترقے کے ساتھ ہو جہا حق اور عباد کے ساتھ ہو جہا حق اللہ کے ساتھ ہو اور اس کے بعد اس کی وسیعت کو بھورا کیا جائے پھر میں نے وراثت کے لیے شرائع ترکی تھی کہ ان میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ موروز جس کا وارث بنا جا رہا ہے اس کی موت حقیقی یا حکمی طور پر ثابت ہو جائے اور وارث بننے والا شخص اس کی زندگی حقیقتاً یا حکم ثابت ہو جائے اور پھر اس مال کے اس عرص کے اسباب معلوم ہوں کہ یہ وراثت کیوں بن رہا ہے وارث بننے کا تقاضہ کیا ہے اور آج کے درس میں ہم سب سے پہلے عرص کے اسباب بیان کریں گے علماء نے عرص کے یعنی وارث بننے کے تین سبب ذکر کریں ایک سبب ہے ولا اور دوسرا ہے نصب اور تیسرا سبب ہے نکاح ولا کا معنی یہ ہے کہ جس دور میں غلام اور لوڑیوں کا دور تھا اور یہ بیچے اور فروخت کیا جاتے تھے تو اس دور کے اندر غلام اک مال شمار ہوتا تھا تو جب کوئی آدمی اپنے غلام کو کسی کا غلام جو اس کا ذر خرید ہوتا تھا وہ فوت ہو جاتا تھا تو اس کا وارث جو اس کا مال ہوتا تھا اس کا وارث وہی بنتا تھا جو اس کا مالک ہے دوسرا سبب ہے نصب نصب کا معنی یہ ہے کہ وارث بننے والے کا میت کے ساتھ کوئی نصبی رشتہ ہو نصبی تعلق ہو جس طرح باپ ہونا بیٹا ہونا بھائی ہونا نصب کا تعلق ہو اور تیسرا نکاح نکاح کا معنی یہ ہے کہ وہ عقد صحیح جب ہو جائے کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ شریع طور پر نکاح ہو جائے تو یہ نکاح بھی دونوں کے دوسرے کے وارث بننے کا سبب بنتا ہے اور نکاح سے مراد یہ ہے کہ وہ عقد صحیح ہو مجرد نکاح ہو جانے کے ساتھ اگر دونوں میں سے یعنی آپس میں اس دواجی تعلقات نہ بھی قائم ہوئے ہو رخصتی نہ بھی ہوئی ہو صرف نکاح ہو گیا شریعت اور پر تو اگر دونوں میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو یہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے اس کے بعد وراست کے لیے کچھ موانے ہیں کچھ ایسے ایسی رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے ایک شخص دوسرے کا وارث نہیں بن سکتا ان میں سے پہلی رکاوٹ یہ ہے الرک رک کمانا غلامی جب کوئی شخص غلام ہوتا ہے تو اس غلام جب بیچے جاتے تھے فروخت کیے جاتے تھے اس دور کی بات ہے آج کل تو یہ رواج ہی نہیں ہے اور یہ صورتحال موجود ہی نہیں تو اس وقت ہی ہوتا تھا کہ اگر کوئی اپنے غلام کو بیچ دیتا ہے تو اس کا جو مال ہوتا تھا یہ بیچنے والے کا اس کے پہلے مال کا ہوتا تھا اللہ کے شرط کر لی جائے تو یہ بھی رکاوٹ تھی وارث بننے میں اور دوسری رکاوٹ وارث بننے میں قتل اگر کوئی شخص اپنے موروز کو نہیں بنے قاتل اپنے باپ کا یا اپنے بھائی کا مقتول کا یعنی مقتول ہو اور یہ اس کا وارث نہیں بن سکتا اگر کوئی اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے تو یہ اس کا وارث نہیں بنے گا یہ قتل کون سا قتل ہے آپ جانتے ہیں کہ قتل کی کئی قسمیں زیادہ تر جان یہ کہ اس سے مراد قتل عمد ہے کہ جان بوجھ کر کسی نے قتل کیا عمد قتل کیا تو وہ کبھی بھی وارث نہیں بنے گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یارث القاتل قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں بن سکتا لیکن اگر قتل خطا ہے غلطی سے قتل ہو گیا تو اس میں جو صحیح قول معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو دیت ہوگی اس سے تو یہ قاتل وارث نہیں بنے گا لیکن جو عام مال ہوگا دیت کے مال کے علاوہ اس کا یہ وارث بنے گا اس میں سے اس کو حصہ ملے گا تیسری رکاوٹ جو وراست کی راہ میں رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے کوئی وارث نہیں بن سکتا وہ ہے اختلاف دین جب دین جدہ جدہ ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا اور نہ ہی کافر مسلمان کا وارث بنے گا ایک شخص اگر وہ خود غیر تو یہ غیر مسلم بیٹا کافر یہ اپنے مسلمان باپ کا وارث نہیں بن سکتا اسی طرح وہ بیٹا اگر مر جائے تو اس بیٹے کا مسلمان باپ اس کا وارث نہیں بنے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مختلف دینوں کے حامل لوگ جن کے دین میں اختلاف کو وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے جب یہ رکاوٹیں بھی ختم ہو اور اسباب بھی موجود ہوں تو پھر وراست کس طرح تقسیم کی جائے گی قرآن پاک کی انعیات مبارکہ میں اللہ جللہ شان اگو نے